اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھنے پر ہم کو یہ معلوم پڑھتا ہے کہ ہماری دنیا ہمارا پورا برمہ نے دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے میٹر اور ریڈییشن آپ میں ہم سب یہاں تک کی پورا یونیورس انہی دونوں چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھئے آپ کا گھر آپ کے ہاتھ میں سمارٹ فون پانی ہوا یہ سب میٹر سے مل کر بنے ہوئے ہیں اور میٹر الگ الگ فیجیکل اسٹیٹ میں موجود ہو سکتا ہے جیسے آپ کا سمارٹ فون سولیڈ ہے پانی لکوڈ اور ہوا گیسیس اسٹیٹ میں ہیں تو میٹر کے الگ الگ فارم ہو سکتے ہیں لیکن پھر ایک سوال کا جنم ہوا کہ یہ میٹر کیسے بنا ہوا ہے یہ کس چیز سے مل کر بنا ہوا ہے میٹر کی اسمالش انڈیویجول یونیٹ کیا ہے میٹر کا سب سے اسمالش پارٹیکل کیسا دیکھتا ہوگا تو جب بھی آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ کوئی بھی چیز کس پارٹیکل سے مل کر بنی ہے تو اس کے لیے ہم اس چیز کو توڑتے ہیں ہم اس کو تب تک توڑتے ہیں جب تک ہم کو اسمالش پارٹیکل نہیں مل جائے ان سب سوالوں کے جواب کے لیے ڈیلٹن نے پہلی بار ایک تھیوری سجیسٹ کی جس کو ڈیلٹن ایٹومک تھیوری کہا جاتا ہے ڈیلٹن نے اپنی تھیوری میں بتایا کہ میٹر کی اسمالش پارٹیکل نہیں مل جائے اگر ہم کسی میٹر کو بریک کرتے جائیں تو جو ہم کو اسمالش پارٹیکل ملے گا جس کو فردر بریک نہیں کیا جا سکتا اس کو ایٹم بولتے ہیں اس یونٹ پارٹیکل کو ہم ایٹم کہتے ہیں ایٹم کو فردر ڈوائیڈ نہیں کیا جا سکتا ایٹم ہی سب سے اسمالش پارٹیکل ہے سب چیزیں ایٹم سے ہی مل کر بنی ہوتی ہیں ڈیلٹن کا کہنا تھا کہ سملر ایلیمنٹ کے ایٹم آئیڈنٹیکل ہوتے ہیں اگر ہم ایک ہی ایلیمنٹ کی بات کریں گے تو اس کے سارے ایٹم چملر ہوتے ہیں اور ڈیفرینٹ ایلیمنٹ کے ایٹم ڈیفرینٹ ہوتے ہیں اور ایٹم اور ایلیمنٹ کمبائن ہو کر مولیکیولز بناتے ہیں جیسے اوکسیجن کے دو ایٹم کمبائن ہو کر ووٹو بناتے ہیں نائٹروجن کے دو ایٹم کمبائن ہو کر نائٹروجن مولیکیول بناتے ہیں ویسے ہی ڈیفرینٹ ایلیمنٹ کے ایٹم فکس ریسیو میں کمبائن ہو کر کمپاؤنڈ بناتے ہیں جیسے وارڈر کے کیس میں وارڈر میں دو ہائیڈروجن ایٹم اور ایک اوکسیجن ایٹم 2 ایسٹو ون کے ریسیو میں کمبائن ہوتے ہیں کارون ڈائی اوکسائیڈ میں بھی ایک کارون کا ایٹم اور دو اوکسیجن کے ایٹم کمبائن ہو کر کارون ڈائی اوکسائیڈ بناتے ہیں اور یہ تھی ڈیلٹن تھیوری جو کی ہم کو میٹر کے کمپوجیسن کے بارے ہیں بتاتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ بھارت میں بھی کنت رسی نے سیم تھیوری سنسکرٹ میں دی جو تھیوری ڈیلٹن نے دی تھی وہی سیم تھیوری کنت رسی سنسکرٹ میں پہلے ہی دے چکے تھے صرف بھاسا کا فرق ہے باقی سبھی چیزیں سیم ہیں کنت رسی نے ایٹم کو پرمانو کہا تھا پرمانو کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا اس کو توڑا نہیں جا سکتا بلکل ویسے ہی یسے ڈیلٹن نے اپنی تھیوری میں کہا تھا پرمانو مل کر انو بناتے ہیں یہ تھیوری کنت رسی نے دی تھی لیکن کنت رسی کو کبھی بھی کوئی ریکارڈ اور کبھی بھی کوئی کریڈٹ نہیں دیا گیا اور کافی کم کتابوں میں ہی ان کا جکر ہے لیکن ڈیلٹن اور کنت رسی کی یہ تھیوری فیل ہو گئی کیونکہ ڈیلٹن نے جو کہا تھا کہ ایٹم میٹر کی سمالش ٹیونٹ ہے یا غلط ثابت ہوئی کیونکہ ایٹم سے بھی چھوٹے پارٹیکل ڈسکبر کیے گئے اور ایٹم کے اندر ہی ڈسکبر کیے گئے ایٹم کو فردر ڈیوائٹ کیا گیا تو اس طرح ڈیلٹن کی تھیوری فیل ہو گئی لیکن پھر بھی یہ تھیوری پہلی تھیوری ہے جو ہم کو میٹر کے کمپوزیسن کے بارے میں بتاتی ہے تو دوستو یہ سب تھا ڈیلٹن ایٹمک تھیوری کے بارے میں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے سبھی دوستو کے ساتھ سیئر کیجئے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ وکس میں لکھ کر جرور بتائیے اور اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تھاکہ آگے آنے والی کوئی بھی ویڈیو اور اپڈیٹس آپ سے مصنا ہو پائیں موسیقی